بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیا حال چالے ہیں میری آنٹیز ممیز میری ساری بہنیں اور میرے بھائی کیسے ہیں اور میں آج آپ کو اپنے اپنے جو شہر کا ہے وہ دکھا رہی ہوں باہر کا ویدر اور یہ دیکھیں میں نے اکو کا تھا نا کہ اکتوبر اینڈ تک یہ سارے جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے پتے جھڑ جائیں گے اور کتنے خوبصورت کلر لذر آ رہے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت گرینری ہے ابھی شام کے پانچ بجے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت ویدر ہے تھنڈا تھنڈا سا سویٹروں کا ویدر آ گیا ہے اور بتائیں سب خیر خیریت ہے تو میں تو نا آج بڑے مزیدار قسم کی بنا رہی ہوں بلکہ مزیدار قسم کا ٹی کیک بنا رہی ہوں ہاف ماربل کیک بنا رہی ہوں جس میں تھوڑی سی چوکلٹ بھی جائے گی کافی بھی جائے گی اور باربل سٹائل بھی آئے گا ٹی ٹائم کے لیے جو کیک پنا رہی ہوں تو میں نے کہا پہلے تو اپنی پیاری فیملی کو دکھاؤں کلاوڈز اور باہر کا موسم اور پھر اپنی جو ہے نا وہ شروع کرتی ہوں اپنی ریسپی کیونکہ بچوں کے اب دو دن رہ گئے ہیں تین دن بچوں کے تین دن رہ گئے ہیں انہوں نے اب سکول جانا ہے تو میں نے کہا چلے جو انہوں نے ان کو خوب انجوائی کروایا جائے اور دیکھیں کلاوڈز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ایسا دل کر رہا کہ کلاوڈز میں چلے جائے اتنا پیارا ویدر ہے اتنا پیارا تھڈا تھڈا سا میچھا ویدر دیکھیں نا مزے سے لوگ ووک کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈاگیز کے ساتھ کچھ بغیر ڈاگیز کے ہیں کچھ اپنے کپلز جو ہیں وہ ووک کر رہے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ مائے پچھوک لے کے نکلی میاں باہر کیونکہ ویدر بڑا زبردست ہے میں تو گئی نہیں کیونکہ نہ جانے کی وجہ ریسپی تھی بھینکا بنانی ہے تو یہ جو ٹی ٹائم کیک ہے یہ آج بناؤں گی ہمیں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں اپنے ڈاگیز کے ساتھ فل انجوائے ہو رہا ہے تو چلے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں ہاں جی ابھی آگے ہم کچھن میں میں نے ساری چیزیں ریڈی کیوئی تھی میں نے کہا میں اپنی پیاری بھینوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اور ساتھ جو ہے نا بناتی جاؤں گی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں چاہیے میدہ جس سے ہمارا کیک بنے گا ٹی ٹائم کیک یہ میرے پاس ہے دو سو گرام چار انڈے سو گرام جو ہے نا سوہ سوہ کہہ سکتے ایک سو پچیس گرام چینی ہے کوکو پاوڈر بلاک والی جو براون والی چوکلیٹ ہے وہ ہے وائٹ والی چوکلیٹ ہے چھوڑوڑوڑی یہ پیسیز بنے میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس سو گرام آئل ہے کوفی ہے ایک ٹیسپون بیکن پاوڈر ایک ٹیسپون یہ دونوں جو ہے نا کوکو پاوڈر اور کوفی اور بیکن پاوڈر یہ تینوں ٹیسپون یہ جو ٹیسپون ہے میں نے اس کے اوپر رکھی ہے یہ ہے اور اس میں جائے گا ایک سو پچاس گرام یوگرٹ دہی 3.5 کا لے لیں 1.5 کا لے لیں 3.8 کا لے لیں آپ کی مرضی ہے گھر کا بنا وہ بھی زبردست ہے اور یہ جو میرے پاس یوگرٹ ہے یہ ڈال کے میں بناوں گی اپنا ٹی ٹائم کیک زبردست اور جو ہے وہ میں نے اس کو لدا کے وہاں رکھ دیا ہے اور اپنی ریسپی آپ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اتنی یہاں پر تھنڈ ہوئی ہے کہ پلور کے وغیر ہمیں ٹی وی لانچ میں بیٹھتے ہوئے تھنڈ لگتی ہے ابھی ہم لوگوں نے ہیٹر آنی کیے لیکن یہ ایک تھنڈ اچھی خاصی ہوگیا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ڈالیں گے اپنے باول میں انڈیں چار میرے پاس انڈ ہیں ٹھیک ہے چار انڈوں کے ساتھ یہ بنے گا چار میں نے اس کے اندر کنڈیں ڈال دیے ہم نے اس کو تین منٹ بیٹ کیا زیادہ بیٹ نہیں کرنا تین منٹ بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل جو میں نے آپ کو بتایا تھا سو گرام وہ ڈال دیا سو گرام ہمارا آئل چلا گیا کوکنگ آئل اپنے باول کو ہمیشہ صاف کیجئے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم نے اس کو دو تین سیکنڈ چڑھایا اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا دہیں ڈال دیں گے دہیں جو ہے وہ آپ کوئی بھی اس کا لے سکتی ہے ٹھیک ہو تو بیلن گود ہے نہیں تو آپ جو پتلا دیں وہ بھی آپ کا چل جائے گا یہ میرے پاس ایک سو پچاس کرام دہیں ہیں یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ چھنا گیا اس کے اندر سو پچاس کرام دہیں چلا گیا اب اس کو ہم تقریبا تیس سیکنڈ بیٹ کر لیا تیس سیکنڈ ہم نے جو ہے وہ اپنے دہیں کو بیٹ کر لیا اب میرے پاس جو تھا یہ سوہ ہے دو سو گرام جو تھا میدہ تھا اور اس میں ایک بیکن پاورر ایک ٹی سپر میں نے بیکن پاورر دال دیا اور اس کو میں آپ کے سامنے میں جو چھان لوں ٹھیک ہے اور اب میں اس کو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ تھوڑا تھوڑا بیٹ کرتی جاؤں گی ہمارا بیٹر کا کام ہو گیا ختم کیونکہ اب ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے تقریباً ایک ایک منٹ پورا نہیں میں نے اس کو مشین کے ساتھ جو ہے نا میدے کو مکس کر لیا ہے اور آپ سپیچولا کے ساتھ جو ہے نا تاکہ اڑھے نہ نا اس لیے میں نے ایک منٹ کے لیے اس کے ساتھ مکس گیا اب سپیچولا کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی گھوٹلی نہ دے ٹھیک ہے یہ ہمارا مکس ہو گیا یہ اچھے طریقے سے ہمارا جو نا پیسٹ پڑ گیا ہے یہ تو ہمارا مکس ہو گیا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پہنے ساف کر لیتے ہیں جو گن پڑا اس کو ساف کر لیں ساف کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے پھر کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور سکون بھی رہتا ہے اب میں اپنے ہاتھوں پر پڑھیں گی دوبارہ واش کیونکہ میں نے اس کو ساف کیا اب ہماری دوسرا دوسرا جو ہوگا وہ شروع ہوگا اس کا پوسیجر دیکھیں میں اپنا ہاتھ ساف کر لوں ٹھیک ہے دوسرا پوسیجر کیا ہے سب سے پہلے ہم نے لے لی ایک تی سپون کوفی کوفی نہیں ساری کوکو پاؤڈر زیادہ نہیں آپ نے لینا ایک تی سپون این آف ہے ایک تی سپون کوفی نابل کوفی جو دانیدار ہوتی ہے وہ ملی کوفی پاؤڈر ہوگا تو ذرا کام ہوں گی آپ ٹھیک ہے یہ دو یہ ہوگی ایک کافی اور ایک تی سپون تو ہمارے پاس کوکو پاؤڈر ہو گیا اب ہم اس میں تقریبا دو تی سپون پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم اس کا اچھا سا جو ہے نا پیسٹ بنائیں گے میں آپ کو پیسٹ بنائے کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے ایک تی سپون کوکو پاؤڈر لیا ایک تی سپون کوفی لی اس میں دو دو س تین ٹی بل سپون ایک تی سپون میں نے پانی ڈالا ہے اور یہ ہمارا اچھا سا تک سا بیٹر بن گیا ٹھیک ہے اب اس بیٹر کی اندر ہم نے جو اپنا کی ایک بیٹر بنایا تھا تھوڑا سا ڈالیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا جو ہے نا ہم اپنے کی ایک کا بیٹر اس کے اندر ڈالیں گے تقریبا کیونکہ ہم نے اس کو نیچے والی جو لیر ہے نا ہماری وہ چوکلیٹ ہوگی باقی سارا بنیلا اوپر سے وہ سارا وہ سارا سیمپل بانا کلک ہوگا ٹھیک ہے اس کو اب میں رکھتی ہوں یہاں پر اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نیکس کر لیتے ہیں کوکو پاڈر کو اور کافی کو اور یہ بڑے مزے کا بنتا ہے اس کی بڑے مزے کی خوشبو ہوتی ہے بڑے مزے کی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا چوکلیٹ وہ کیسے ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی سائد پہ چوکلیٹ جو ہمارا آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا اب ہم اپنا لیں گے پین میں نے نیچے آلڑی پیلے جوالا اویل لگا کے رکھا اور بیکنگ پاؤڈر ڈالا اس کی اوپر سب سے تلیل اپنا چوکلیٹ ڈالیں گے سارا جتنا ہونگن چوکلیٹ وہ آ جائے گا نیچے اگر آپ نے زیادہ ڈال کرنا ہے تو آپ تھوڑی سی نا کو 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 پاؤڈر اس کی مقدار زیادہ کر دیں تو میں نے زیادہ ہلکا کلر رکھنا ہے اس لئے میں نے اپنے حساب سے ایک ٹی سپون ڈالیا اگر آپ ڈال بیچے ڈال اس پر اگر آپ بیشک پورا ڈال دیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پورا جو ہے نا وہ ہم نے کوٹ کرنا ہے اس کے بار کوٹ کر دکھا دیں ہم جی میں نے سارا اس کے اندر بیٹر ڈال دیا یہ آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ پورا بیٹر اس کے اندر چلا گیا چلا گیا چلا گیا کوکو پاؤڈر وانا اوپر جو ہے وہ سمپل وانا بیٹر ہے اب میرے پاس یہ جو کرش کی وی چوکلیٹ رکھی ہوئی یہ میں سپنگل کر دوں گی ایک سائد پر ایک سائد ایک سائد پر براون چوکلیٹ یہ سپنگل کروں گی اور دوسری سائد پر یہ وائٹ والی جو ہے یہ پیکٹ ملتا ہے یہ والی میں سپنگل کروں گی اور جب یہ نکلے گا بنکے تو پھر میں آپ کو اس کی لگ تکھاؤں گی اب یہ دون ادر سپنگل کر دی آپ کو نظر آرہ آرہ میں ہوگی ہے 10 سے 12 ملنٹ پہلے جو اپنا اون کر دیتی ہوں 10 سے 12 ملنٹ اور یہ ہمارا جا رہا ہے اون کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم رکھیں گے 30 to 35 ملنٹ 170 پہ کر کھے اب میں اس کو بھول جاؤں گی 35 ملنٹ کے بار پھر اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں چلے جی ہمارے ہو گئے 35 ملنٹ اب اس کو کرتے آف اور اپنا جو کے وہ نکالتے ہیں باہر ایک منٹ بہت زیادہ گھر میں کے ہمارا ریڈی ہو گیا اور اس کو میں کروں گی باہر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی لک وائٹ چوکلیٹ جو ہے وہ یہ پہ ہے اور براون یہ پہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں پھر دکھاتی ہوں ہاں جی اب 20 منٹ میں نے اس کو رکھ ہے باہر اور اب جو ہے میں اس کو اس سے الگا کر کرنے کے اس کو باہر جو ہے وہ پلیٹ میں نکالوں گی اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنے مزے کی خوشپو آرہی ہے کافی کی خوشپو بھی آرہی ہے اور جو کو کو پاؤڈر آس کی خوشپو بھی آرہی ہے اب میں اس کو کروں گی ٹرانسفر اس کو ہم کولنگ ریک پہلے نکالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کولنگ ریک پہ نکالنے کے بعد اب ہم اس کو اب دیکھیں کھنا یہ گھرم ہے اب یہ بہت گھرم ہے انہا کہ 20 میں میں نے اس کو نکال کے باہر رکھا ہے اب ہی گھرم ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اپنے جس ٹرے میں ہم نے ڈالنا نا ہاں جی میں اس کو اپنے جو ہے چھوٹے والے جو کی تو میرے پاس نہیں تھا تو یہ میرے پاس ایک کباب رکھنے والا ہے میں اس میں رکھ ہے اور اب میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو کٹتی ہوں کٹ کے آپ سافٹ بہت ہی سافٹ اور بہت زیادہ اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک پلیٹ میں رکھ کے دکھاتی ہوں یہ اس کی یہ سائیڈ ہے اور اس کی یہ والی سائیڈ اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں ہاتھ میں اٹھا کے آپ کو میں نے ہاتھ واش کی ہے میں اور یہ دیکھیں کتنا سافٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے بیٹے کو چیک کر ہوں گی بسم اللہ بسم اللہ اور میں تھوڑا سا خود بھی چیک کروں گی بہت سافٹ ہے بہت مزی ہے ہاں جی اب جگر نہیں کیسا بن ہے بول اچھا بن ہے بہت اچھا جنی دیز ہے کام ہے پرفیکٹ ہے ہاں جی یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے فلفی فلفی کیک مزیدار کیک تیار ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے میری طرف سے اللہ حافظ